روسو مانے آج سے لگ بک دو سو سوہ دو سو سال پہلے کا ویختی اور اس جمالے کی بیوستہ کا پرتی نہیں دی تو آج سے دو سو سال پہلے کا یوروپ کہتا ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں روسو کہہ رہا ہے کہ میرے پانچ بچے ہوئے اس میں سے چار میں نے لاوارس چھوڑ دی ایک کو پالا ایک کو ہی رکھا گھر میں چار کو چھوڑ دیا پھر آجے لکھتا ہے کہ چار کو چھوڑا کہاں تو کہتا ہے کہ جب میرا پہلا بچہ ہوا تو میں اپنی پتنی کے پاس نہیں تھا آپ جانا سننا اس کو دھیانے میں میری پتنی کے پاس نہیں تھا اور میری اکشہ نہیں تھی کہ وہ بچہ پیدا ہو لیکن میری پتنی نے کر دیا تو میں نے اس کو گھر کے باہر ٹھوکری میں رکھ دیا کتے اس کو کھا گئے پہلا بچہ روسو لکھ رہا ہے کہ دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو میں نے اس کو چرچ میں چھوڑ دیا اور اب وہ اناتھوں کی طرح پل رہا ہے تیسرا بچہ ہوا تو کسی فادر کو دے دیا بیپسیزم کرنے کے لئے چوتھا ہوا اس کو بھی گھر کے باہر ٹھیک دیا بھیڑیا کھا گیا پانچوں کہتا ہے میں نے میرے ساتھ رکھا ہے اور یہ بات جب روسو لکھ رہا ہے the great European philosopher تو انت میں وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ یوروپ کی پرمپرہ کے حساب سے کیا کیونکہ یوروپ میں ڈھائی ہزار سال سے یہی پرمپرہ چل رہی ہے کیا پرمپرہ چل رہی ہے بچوں کو لا وارس چھوڑنا گھر کے باہر بچہ پیدا ہوا گھر کے باہر ٹوکری میں رکھ دیا کتہ کھا جائے بیڑیا کھا جائے کوئی جانور کھا جائے بچہ پیدا ہوا گھر کے باہر رکھ دیا کوئی چرچ کے ویکتی کی نگاہ پڑ گئی اٹھا لے گیا چرچ میں دان کر دیا تو لا وارس کی طرح سے پلنے لگا بچہ پیدا ہوا تو باہر چھوڑ دیا یہ چکر کیا ہے ڈھائی ہزار سال یہ پرمپرہ یوروپ میں چلی کارن کیا بچوں کو لا وارس چھوڑنا تو روسو کہتا ہے کہ بچے پتی پتنی کے آنند میں بادھک ہیں اس لیے ان کو رکھنا اچھا نہیں ہے پتی پتنی کا آنند مانے شاریدک آنند تو شاریدک آنند میں بچے بادھاں ہیں اس لیے ان کو رکھنا اچھا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری پرمپرہ میں اور ماننیتا میں شاریدک آنند ہی سب کچھ ہوتا ہے باقی دنیا میں کچھ نہیں ہوتا ہے پھر انت میں وہ کہتا ہے کہ یہ شاریدک آنند کی جو فلوسفی ہے وہ میری نہیں ہے میرے گرو پلیٹو کی اور پلیٹو ریپبلک میں لکھ رہا ہے کہ ہر منشہ کو جیون کا آخری اُددیش ہے آنند کی پرابتی اور وہ آنند کونسا شریر کا تو شریر کے آنند کی پرابتی جیون کا چرم اُددیش ہے بچے اگر اس میں رکاوٹ ہیں تو ان کو گھر میں رکھنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے یہ مانتہ اور پرمپرہ یوروپ میں دھائی ہزار سال چلی ہے اور یوروپ اپنے آپ کو مہان کہتا ہے اب مجھے کی بات ہے کہ یہ جو پرمپرہ ان کے ہاں دھائی ہزار سال چلی بچوں کو لاوریس چھوڑنا تو پلیٹو نے بھی اپنے بچے لاوریس چھوڑے ارکتو نے بھی چھوڑے لیویلیز نے بھی چھوڑے دیکارتے نے بھی چھوڑے پلیٹو نے تو چار شادیاں کی تھی چاروں شادیوں سے جتنے بچے ہوئے بارے سب کو لاوریس چھوڑا انہوں نے کہا بچہ رکھنا ہی نہیں یہ ہمارے تو گلتی سے آیا ہم نے نہیں لایا ہم تو کچھ مجھا لے رہے تھے ایکسیڈنٹل ہو گیا اب اس کو رکھنا توڑی ہے چھوڑ دو اس کو تو ان چھوڑے ہوئے بچوں کو سمالنے کے لیے وہاں کے راجاؤں نے اور سرکاروں نے کچھ سلسائیں کھڑی تھی ہیں جن کو کونونٹ کہا جاتا ہے انگریجی کا ایک شفد ہے C-O-N-V-E-N-T کونونٹ کونونٹ کا مانے ہے لاوریس بچوں کا اسکول یوروپ کی پھرانی پستکیں جواب پڑھیں گے نا تو بہت ساری کونونٹ سنسطھاؤں کا ورنر ہے یہ کونونٹ وہ کونونٹ مشل کونونٹ جیسوس کونونٹ میری کونونٹ پھلانا کونونٹ یہ سب کونونٹ مانے لاوریس بچوں کے اسکول کیونکہ بچوں کو ماں باپ پالتے ہی نہیں اب ان کو تو کہیں نہ کہیں رکھنا ہے یا مر جائیں جانور کھا جائیں تو ٹھیک ہی ہے اگر بچ گئے جانوروں سے تو کچھ تو کرنا ہے تو سرکار اس کی ویوستہ کرتی ہے یا راجہ ویوستہ کرتا ہے اس ویوستہ کی سنسطھا کا نام ہے کونونونٹ کونونونٹ کا عرض ہے لاوریس بچوں کا اسکول جہاں پر ایسے بچے پڑھتے ہیں جن کے ماتا پتا کا پتا نہیں اب ہوتا کیا ہے کہ کونونٹ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو ماں باپ تو معلوم نہیں ہے لیکن ماں باپ کے بارے میں احساس کرانا ہے تو کونونٹ میں پڑھانے والے جو ادھیاپک ہوتے ہیں ان کو مدر فادر بردر اور سسٹر کہتے ہیں کوئی ٹیچر نہیں کہتا یہ میرے فادر ہے یہ میری مدر ہے یہ سسٹر ہے یہ بردر ہے کیونکہ اصلی نہیں ہے تو نکلی سے ہی کام چلا اب اس گہرائی کو جرا سمجھیں کہ جس یوروپ میں ڈھائی ہزار سال بچوں کو گھر میں پالا نہیں جاتا ان کو کونونٹ میں رکھا جاتا ہے اس لیے وہاں مدر فادر سسٹر اور بردر ہوتے ہیں اب بھارت میں بھارت میں انگریج آئے تو ان کے ساتھ کونونٹ میں سکول بھی آئے اب وہ گلی گلی چوراہے چوراہے کھل گئے ہیں یہاں تو ایسی وچت رسک تھی ہے بجرنگ بلی کونونٹ سکول دکھاؤں آپ کو چلیے میرے ساتھ سرفتی دیوی کونونٹ سکول سنتوشی ماتا کونونٹ سکول بھگوان بھلا کرے ان سب لوگوں کا مہاویر سوامی کونونٹ سکول ابھی بمبئی میں کھل گیا بینگلور میں کھل گیا اور گل لوگوں نے کھولا مہاویر سوامی کونونٹ سکول مہاویر سوامی کا اس کونونٹ سے کیا لےنا دینا ہے بجرنگ بلی کا اس کونونٹ سے کیا لینا دینا ہے سنتوشی ماتا کا یہ کونونٹ سے کیا لینا دینا ہے بنا سوچیں بنا اکل ہم یہ جو کرتے نا اب کونونٹ وہاں تو اس لیے ہیں کہ بچے پالتے نہیں تو کوئی تو سنسا چاہیے تو اس کے لیے کونونٹ ہے ہمارے ہندوستان میں کون ایسے پریوار ہیں جو اپنے بچوں کو لا مارس چھوڑتے ہیں جرہاں ڈھونڈی ہے کوٹا میں کتنے ہیں گلتی سے اگر کسی بچے کے ماں باپ کا دیہان تھو جائے کم عمر میں تو اس کے چاچا چاچی تاؤ تائی ماما مامی موسا موسی بوا پھوپا سب تیار ہیں اس کو رکھنے کے لیے یہاں تو کوئی اناتھ ہوتا نہیں یہاں تو کوئی لاوارس ہوتا نہیں اور جس دیش میں اناتھ اور لاوارس نہیں ہیں وہاں کونونٹ اسکول کیوں ہیں پرنامت جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچے کونونٹ میں جاتے ہیں تو ان کو تو انگریجی پرمپرا سے مدر فادر ہی سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو ویکتی ہے نا یہ فادر ہے یہ مدر ہے ایک گھر میں ہے اکلی دوسرا ہے نکلی اور بھارتی یہ پرمپرا پتا ہے کیا ہے ہماری پرمپرا ہے کہ ایک بچے کی دو ماتائیں تو ہو سکتی ہیں باپ دو کبھی نہیں بہتے ہیں بھگوان کرشن کی دو ماتائیں ایک نے جنم دیا ایک نے لالن پالن کیا بھگوان رام نے جندگی بھر اپنی تین ماتاؤں کو مانا ایک تو جنم دینے والی کوشل یا ماتا باقی کیکئی اور سمترہ کو بھی ماں کے سمان ہی مانا اس دیش میں جتنی آپ پرانی باتیں اٹھائیں ہر جگہ دو ماتائیں تین ماتائیں مل جائیں باپ کسی کے دو نہیں کیونکہ دو باپ ہمارے اچھے نہیں مانے جاتے ہیں ماتائیں ہو سکتے ہیں باپ اچھے نہیں مانے ایک دھائی ماں ہوتی ہے ایک اصلی ماں ہوتی ہے باپ دو نہیں ہوتے اور انگریجی میں جن بچوں کے دو باپ ہوتے ہیں انہی کو باسٹرڈ کہتے ہیں ایک انگریجی شب سنا بی اے ایس پی اے آرڈی باسٹرڈ مانے جس بچے کے دو یا دو سے ادھت باپ وہ ہیں باسٹرڈ تو ہم نے اپنے سب بچوں کو بھیج دیا ہے کونونٹ میں باسٹرڈ ہونے کے لئے اور بڑے گر اسے کہہ رہے ہیں دیکھو میرا بیٹا پھلانے کونونٹ میں میری بیٹی دھما کے کونونٹ میں میں بڑا اچھا ہوں باسٹرڈ بنا رہے ہیں اپنے بچوں اچھے جائیں اگر سوچ سمجھ کے اکل کے ساتھ یہ کیا ہوتا کہ یوروپ میں تو کونونٹ اس لئے چلتے ہیں کہ بچے لاوارس ہیں یہاں تو کوئی لاوارس نہیں ہے پھر بھی ہم چلا رہے ہیں یہ ہے بھارت اور یوروپ کا کھچڑی ہو جانا نہ تو ہم بھارتی رہ پائے نہ انگریج بن پائے کھچڑی ہو گئے